اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کا یوں سمجھئے کہ دوسری جگہ تذکرہ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک اس چینل سے جڑے نہیں ہیں خاص طور سے خاندیش کے لوگ خاندیش کے لوگ اگر سچی اچھی خبریں اور بیبات انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس چینل سے جڑ جائیں نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے ٹچ کر دیں وہ سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتے ہیں رائٹ سائیڈ میں ایک گھنٹی بن کر آئے گی اس کو بھی ٹچ کر دیں اور اس کا ٹچ کرنے کے بعد میں تین آپشن آئیں گے تو پہلا آپشن آل کر رہے گا اسے ٹچ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل جائے کرے گی ناظرین آئیے بات شروع کرتے ہیں ریاست مہاراشت علاقہ خاندیش کا ایک بڑا شہر ہے مالے گاؤں اور اکثر میں مالے گاؤں ہی سے خاندیش کی خبریں شروع کرتا ہوں مالے گاؤں کی گزشتہ کل میں نے ایک خبر آپ کو بتایا تھا کہ مالے گاؤں کے شہر میں جو فلائے اور بریج ہے اس کے لیے کروڑوں روپیے کی امداد یوں سمجھئے کہ آگئی ہے اور اب وہ فلائے اور بریج کا کام بہت تیزی سے ہو سکتا ہے جس سے شہریانے مالے گاؤں کو کافی فائدہ پہنچے گا لیکن اب ہنسی بھی آتی ہے یا جو بھی کہیں کہ اب یہ خبر میری نگاؤں کے سامنے آئی ہے کہ زیر تعمیر جو فلائے اور بریج ہے اب یہ کہا جا رہا ہے وہاں کے جو رکنہ اسمبلی ہے ودایہ کا ایمیلے ہے مفتی محمد اسمائل صاحب قاسمی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین امائیم کے ٹکٹ سے جیتے ہیں ودایہ کا ایمیلے ہیں اب یہ خبر میری نگاؤں کے سامنے آئی ہے کہ انہوں نے بقاعدہ منسپل کمیشنر سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے یہ مطالبہ کیا یا ڈیمانڈ کیا کہ یہ جو فلائے اور بریج ہے اس سے مالے گاؤں شہریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ مزید تکلیفیں بڑھ جائے گی جی ہاں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس سے شہریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے مزید تکلیفیں بڑھ جائے گی اب شہر مالے گاؤں میں ظاہر بات ہے کہ دونوں طرف سے لوگ باتیں کر رہے ہیں جو مفتی اسمائل صاحب کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نقصان ہے شہریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور مفتی اسمائل صاحب نے بقاعدہ ملاقات کر کے بہت ساری چیزیں منسپل کمشتر کے سامنے رکھی کہ یہ تکلیف ہوگی یہ تکلیف ہوگی لیکن وہیں پر دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ جناب فلائی اور بریج جب بنے گا تو ایک شہر کے لیے اچھا ہوگا مگر کیا کرے یہاں کی سیاست آپس میں دشمنی کی وجہ سے شہر کو نقصان پہنچتا ہے تو خیر ہم تو بس یہی کہے گے کہ ہم نے دونوں خبریں آپ کے سامنے رکھی کہ آصف شیخ اینڈ گروپ نے فلائی اور بریج کی تعمیر کے لیے کوششیں کی اور کافی پیسہ آیا ہے کافی روپی آیا ہے وہی پر آج رکھنے اسمبلی کے خبر آئی ہے کہ انہوں نے اس کی منسپل کمشتر سے ملاقات اور مطالبہ کر کے بتایا ہے کہ یہ فلائی اور بریج سے شہریوں کو نقصان ہوگا اب بس اب ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ میرے موڑا کچھ بھی معاملہ ہو سیاست کی وجہ سے بد زنتہ کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے ایسا کوئی راستہ پیدا فرما ناظرین ایسے ہی مالگاؤں کے بغل میں جو شہر ہے دھولیا پیتالیس سے پچاس کلومیٹر کی دوری پر دھولیا شہر ہے اور ہمارے جلگاؤں زلے کا بغل کا یوسم جی کے زلہ ہے وہاں پر شہری مسئلوں کو لے کر شہر کے مسائل اور پروبلمز کو لے کر گزش تکل آفسران کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں رکنے اسمبلی ودایک ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب کی جانب سے مختلف شعبہ جات کے افسران کے سامنے بہت سارے مسائل اور پروبلمز شہر کے رکھے گئے اور انہیں جلد سے جلد حل کرنے کا حکم صادر کیا گیا اس میٹنگ میں رکنے اسمبلی ڈاکٹر فاروق شاہ دھولیا کارپوریشن کمیشنر عزیز شیف ایسے ہی کارپوریٹر یوسف ملہ کارپوریٹر غنی صاحب ایسے ہی کارپوریٹر ناصر پتھان شہباز فاروق شاہ پی اے نلش کاتے مازدی کارپوریٹر سلیم صاحب قیسر پینٹر کے علاوہ مختلف شعبہ جات کے اعلیٰ افسران موجود تھے اس میٹنگ میں خاص طور سے یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ لوگ ڈاؤن اور کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس میں جو بیروزگار ہو چکے ہیں ان کے لیے اس سال گھر ٹیکس پر وصول کیا جانے والا بیاش ماف کیا جائے اور جھوپڑ پٹی کے مکینوں کو سات بارہ کا اتارہ دیا جائے ایسے ہی گھر کل یوجنا پر جلد سے جلد فیصلہ لیا جائے شہر میں تین دن کے وقفے سے پانی کی فراہمی کے لیے فیصلہ کیا جائے اس طرح کے کئی مطالبات اس میٹنگ میں سامنے رکھے گئے ہیں ناظرین ایسے ہی دھولیا شہر کی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں جو وہاں سے ہمارے ریپورٹر حکیم حازق صاحب نے بھیجیا ہے کہ مہاراست ٹیچرز اسوسییشن جی ہاں انہوں نے بقاعدہ اس موقع پر اندولن چھر دیا ہے مکمورچہ کلیکٹر آفیس دھولیا پر لے کر وہ پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ بنا انداند جو ٹیچرز ہے ان کو کئی مہینوں سے اس وقت پگار تنخواہ پیمنٹ وغیرہ نہیں ملیا ہے اور بہت ساری ڈیمانڈس اور مطالبے اور مانگنیوں کو لے کر مہاراست ٹیچرز اسوسییشن نے یوں سمجھے کہ اندولن چھر دیا ہے گرل نی آمی آز رسطہ ور اوٹھرون پورونا جللیاں مدے ڈیسٹانسیون چھا پھالن جانس چھر دیا ہے ڈیمانڈس اڈیماندس اڈیمانڈس 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 اندولن چھر دیا ہے یہ ساتھی مہاراست لا چھر 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 پریشت اور دل چھر چھر پر اڈیمانڈس اڈشان دو گرنگانڈس اڈیمانڈبہ درس کریل ایسے ہی ناظرین دھولیا زلے میں کورونا کی اپ ڈیٹ کو لے کر خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ دھولیا زلے میں جو شیرپور ہے جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک ہارٹ اسپورٹ کی طرح بنا ہے شیرپور میں کورونا مریضوں کی سنکھیا تعداد اور کورونا سے متاثرین کا آنکھڑا اس وقت ستر کے پار ہو چکا ہے ایسے ہی دھولیا زلے میں کورونا سے ایک مریض کی موت ہوئی ہے اور اب زلے میں مرنے والوں کی تعداد کورونا متاثرین کورونا سے مرنے والوں کی تعداد کا آگڑا 26 ہو چکا ہے اور دھولیا زلے کے ساکری میں دو اور کورونا کے مریض ملنے کی وجہ سے اس پورے علاقے میں بھی ایک خوف اور دہشت کا ماحول دیکھا جا رہا ہے ناظرین آئیے بات کرتے ہیں ہمارے جلگاؤں شہر اور جلگاؤں زلے کی جلگاؤں زلے کی خبریں یہ آ رہی ہے کہ جس طریقے سے جلگاؤں کا سویل اسپتال پوری طریقے سے بدنام ہو چکا ہے اور سویل اسپتال میں لوگ ایڈمیٹ ہونے کو داخل ہونے کو ڈر محسوس کر رہے ہیں جلگاؤں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جلگاؤں میں کورونا سے جو موتیں ہوئی ہیں اب ان موتوں کے انکوائری کا مطالبہ اور ڈیمانڈ بڑھتا جا رہا ہے جلگاؤں زلہ منیار برادری نے جلگاؤں زلے کے کلیکٹر کو بقاعدہ ایک لیٹر دے کر نویدن دے کر یہ مطالبہ کیا ہے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جلگاؤں میں جو کورونا سے موتیں ہوئی ہیں اس کی انکوائری کی جائے جلگاؤں میں کورونا مضبط مریضوں کی موتوں کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اس لیے اس آئیٹی کے ذریعے ان اموات کی تحقیق کی جانے کا مطالبہ جلگاؤں زلہ منیار برادری کی طرف سے کیا گیا ہے اور اس سے میمورنڈم میں مجموعی طور پر سات مطالبات کیے گئے ہیں اور یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر یہ مطالبات اٹھالیس گھنٹوں میں پورے نہیں ہوئے تو احتجاج کیا جائے گا اندولن کیا جائے گا جو مطالبات اس لیٹر میں کیے گئے ہیں ان میں سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ پرائیوٹ اسپتال کھولے جائیں اور جو پرائیوٹ اسپتال کھولے نہیں جاتے ہیں ان کا ریجسٹرشن منسوخ کیا جائے ناظر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مطالبہ ہم تقریباً دیڑھ مہینے سے کر رہے ہیں صرف جلگاؤں شہر کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے کیونکہ پرائیوٹ اسپتال ایسی مصیبت کے وقت میں بند ہے اور جنتا کو ساتھ نہیں دے رہے ہیں ایسے ہی مطالبہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ فوری طور پر ایک جنرل اسپتال شروع کیا جائے اور ماہر ڈاکٹروں اور نرسنگ عملے کی خالی اسامیوں کو فوری طور پر پھر کیا جائے اور جو کووٹ کے تینوں اسپتال ہیں ان میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں اور متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کی جائے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جلگاؤں زلے کی کرونا کی اپ ڈیٹ جی ہاں اب بارہ سو کا آکڑا پار کر چکی ہے جلگاؤں زلے کی کرونا کی اپ ڈیٹ جی ہاں بارہ سو ری بلکہ بارہ سو اکننوں یعنی تیرہ سو کے قریب اب جلگاؤں زلے میں کرونا مریضوں کا آکڑا ہو چکا ہے یہ آکڑا بہت تشویشناک ہے اور بڑا چنتہ جینک اور بڑی فکر دلانے والا ہے زلے میں گزشتہ ایک سو سولہ مریضوں کی جاچ ریپورٹ مضبط آئی ہے جس کے بعد زلے میں اور کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر مجموعی طور پر بارہ سو اکننوں کے قریب پہنچ گئی ہے جس میں صرف جلگاؤں شہر کے چوبیس ایسے ہی جلگاؤں کا ایک جلگاؤں دیہات سے تین اور جلگاؤں کا جو راویر تعلق ہے وہاں سے ایک پارولا سے چودہ مکتائی نگر سے تین دھرنگاؤں سے آٹھ امننر سے تین چوپڑا سے اکیس ایسی بھڑگاؤں سے ایک اور دھرنگاؤں سے آٹھ ایرنڈول سے دس جانر سے نو تو ایسے اس طریقے سے اب یہ آکڑا جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوویڈ اسپتال میں ایک غیر حضر ڈاکٹر کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے کوویڈ کی وبا جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے جلگاؤں کے ڈاکٹر اسپتال میں موجود نہیں تھے گورنمنٹ میڈیکل کالج اور اسپتال کے سینئر ریائش ڈاکٹر سچن رویندر سرودے اور ڈاکٹر روین شکپاٹل اسسٹنٹ پروفیسر کے خلاف بقاعدہ شکایت درج کی گئی ہے معاملہ درج کیا گیا ہے یہ ڈاکٹر وبا کے آغاز سے پہلے ہی غائب تھے غیر حاضر تھے بار بار آدھے اس کے باوجود اسپتال حاضر نہ ہونے پر ان دونوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے ناظرین ایسے ہی جلگاؤں زلا یا جلگاؤں شہر دونوں کے لیے ایک بڑی اچھی خبر یہ بھی ہے کہ جلگاؤں زلے کے کالجٹر ڈھاکنے صاحب نے یہ اپیل کیا ہے کہ زلے میں اب غیر کوویڈ مریضوں کے علاج کے لیے 33 یعنی 33 اسپتال میں بقاعدہ میڈیکل سرویسز کا آغاز ہو چکا ہے زلے کے غیر کوویڈ مریض ان اسپتالوں سے بقاعدہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی 33 ہسپیڈل شروع کیے گئے ہیں جو غیر کوویڈ مریض ہیں کورونا کے علاوہ جیسے شوگر ہے اور بھی دوسرے مرض ہیں وہ تمام مریض ان اسپتالوں سے فائدہ اٹھائے ہیں اور جلگاؤں زلہ ماہیتی کارلسی یہ بھی خبر آئی ہے سامنے کہ شعبہ صحت میں یعنی میڈیکل لائن سے میڈیکل افسران سمیت تقریباً پانچ سو بیالیس اسامیہ خالی ہے جس کی میگا بھرتی کا اعلان کر دیا گیا ہے بلدیا کی جانب سے میڈیکل آفیسر اور اسطاف نرس کے عہدوں کے لیے نو سے گیارہ جون تک انٹرویوز منقیت کیے جا رہے ہیں یہ پاس سو بیالیس اسامیہ خالی ہے جس کے لیے میگا بھرتی کے انٹرویو کی تاریخ بھی بتا دی گئی ہے آپ تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس سنہری موقع کا فائدہ ضرور اٹھائیں ناظرین ایسے ہی جلگاؤں شہر سے ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب چوری دکے تی لوٹ مار اور اس کے آر میں قتل اور مرڈر بھی ہو سکتے ہیں پہلے ہم نے دو تین خبریں ایسی ہی چوری کی بڑی بڑی آپ کو بتائی تھی اب اور خبر آئی ہے کہ بقاعدہ جلگاؤں شہر میں جو ریڈ کراس سوسائٹی ہے اس کی موبائل وین کا کانچ توڑ کر چوروں نے بیٹری جو بیس بیس پچیس پچیس ہزار قیمت کی ہے وہ چورانے کی کوشش کی لیکن کچھ لوگوں کی بیداری کی وجہ سے وہ اسفل رہے ناکام رہے اور فرار ہو گئے لیکن یہ خبر ظاہر بات ہے کہ چوری سے ریلیٹڈ ہے اب لوگ اتنے پریشان ہو گئے بیروزگاری کی وجہ سے کیونکہ دو ڈھائی مینے سے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اب اتنے پریشان ہو گئے کہ میڈیکل وین کو بھی نہیں چھوڑ رہے ان کو یہ بھی نہیں خیال آ رہا ہے کہ یہ لوگوں کی جان بچاتی ہے تو جب وہ دروازہ نہیں کھل پایا اس وین کا تو بقاعدہ انہوں نے پتھر سے کانچ توڑنے کی کوشش کی جس سے آواز آیا اور لوگ جو قریب میں تھے وہ جاگ گئے بیدار ہو گئے اور وہ دولنے لگے تو نامعلوم جو چور ہے ان کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ایسے ناظرین جلگاؤں زلے کے فیضپور شہر سے بڑی خبر آئی ہے کہ فیضپور میں فیلحال دس کرونا سنکرمت ہے جس سے شہر میں ایک خوف تو پھیلا ہوا تھا ہی مگر فیضپور میں کرونا سے پہلی موت کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے کرونا سے موت کا معاملہ سامنے آتے ہی شہر میں اور خوف اور دیشت کا ماہ ہو